بھارت کے بیس کروڑ سے زائد مسلمانوں کو درانداز یا گھس پیٹیا کہہ کر بھارت بر سے شدید احتجاج کا سامنا کرنے والے پی ایم مو دین ہیں پھر ایک مرتبہ کھل کر اپنے بیان کو ڈیفنٹ کیا ہے انہوں نے پھر کہا کہ میں نے سچ بولا راجستان میں اپنی سپیچ میں انہوں نے پھر کہا کہ میں سچ بول چکا ہوں اور دیش کے سامنے یہ سچ رکھا تو پوری کانگریس اور ہنڈیا آلائنس میں بھگدر مچ گئی ہے میں نے ست رکھا ہے کہ کانگریس آپ کی جائدہ چھین کر ان کے قاس لوگوں کو باٹنے کی گہری سازش رج کر بیٹھی ہے میں جب ان کی اس سیاست کا پردہ فاش کیا تو اس سے انہیں اتنی ملچی لگی کہ وہ ہر طرح موڈی کو گالی دینے میں لگے ہیں وہیں دوسری جانب نریندر موڈی کے منموہن سنگھ سرکار کو لے کر دیئے گئے اس بیان پر سوشل میڈیا پر فیکٹ چیک کا قبریں ٹرینڈ کرنے لگی ہے جس میں موڈی کے بیان کو جھوٹا ثابت کیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ منموہن سنگھ حکومت نے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ ہر پچھڑے ذات، طبقہ، دلیت، اوبیسی اور تمام سی ایسٹری کے لیے یہ باتیں کہیں ہیں بھائیو بہنوں یہ اربان نقسل کی سوچ میری ماتوں بہنوں یہ آپ کا منگل ستر بھی بچنے نہیں دیں گے یہاں تک جائیں گے میں کہنے آیا ہے ڈان میں سے ایک بھی پنجا بچنا نہیں چاہیے بھائیو اب دیکھئے کانگریٹ پارٹی نے سمیدان کے ساتھ بابا سابہ امبیڑ کر کے دیئے ہوئے سمیدان کے ساتھ کس پرکار سے کھل بات کرنے کی کوشش کی اس دیش کی میں جب سمیدان بنا تب دھرم کے آدھار پر آرکشن کا گور بیروت ہوا تھا تاکہ ہمارے ایس سی ایس ٹی او بی سی سمودھائے کو سرکشہ ملتی رہے لیکن انہوں نے منمونچی جنے بھاشن کیا تھا اور اس سبہ میں ہمیں موجود تھا مکہ منتری کے ناتے مسلموں کا دیش کے سانسادانوں پر پہلا حق ہے یہ منمون جی کا بیان ہے اور یہ سنیوگ نہیں تھا اور یہ اکیلا بیان نہیں تھا کانگریس پارٹی کی سوچ ہمیں ساتھیں تشتری کرن کی رہی ہے بوٹ بیٹ کی راجلیتی کی رہی ہے دوہزار چار میں جیسے ہی کانگریس کی کیندرے میں سرکار بنے اس کے سب سے پہلے کیے گئے کاموں میں تھا سب سے پہلا کام تھا چناف جتنے کے بعد آندر پردیش میں سی ایس سی ایس ٹی کے ریجرویشن میں سے کمی کر کے مسلمانوں کو ریجرویشن دینے کا پریاس وجہ سے سپریم کورٹ کی جاگرکتہ کے کاران ڈالر پردیشن ڈالر پردیشن نے اتنے پریاس یہ جانتے بھوچتے کیے یہ سب سمویدان کی مول بھاؤنا کے خلاف تھا لیکن کانگریس نے سمویدان کی پروان نہیں کی بابا صاحب آم بیڑ کر کی پروان نہیں کی جب کنانا ٹکا کی بی جی پی سرکار نے جب ہمیں موقع ملا تو ہم نے پہلا کام کیا انہوں نے جو ایس سی ایس ٹی سے چھین کر کے مسلم کوٹا نکالا تھا اس کو ہم نے خط بکر دیا اور دن کا حق تھا ان کا حق سرچت رکھا ادھر کانگریس لیڈر ابی شیق منو سنگھ ویل نے مسلمانوں کے لیے پی ایم موڈی کی جانب سے انتہائی غلط بیان دینے پر الیکشن کمیشن سے شکایت کرتے ہوئے موڈی کی قلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ الیکشن کوٹ کی سنگین قلاف فرضی پر کیا نریندر موڈی کی قلاف کارروائی ہوگی ہاتھ جوڑ کے ان سے کہوں گا کہ انہوں نے اس پرکار کا وقتبی کیسے دیا نہیں دینا چاہیے اور چناو آئیوک کو اس کے اوپر ترنت ایکشن لینا چاہیے یہ وقتب یہ آپ سبھی جانتے ہیں یہ ان کے اوفیشل ہینڈل پہ چھپا ہوا ہے پرکاشت ہے یہ کل پرسوں کیمپین کے دوران راجستان میں کہا گیا اس میں میں اس کو بھدہ مانتا ہوں میں اس کو دوراؤں گا نہیں لیکن اس کے چار پانچ تتوہ آپ کو یاد دلاؤں گا جس کو ہم نے پوری طرح سے چناو آئیوک کے سامنے رکھا اس میں ایک سمودائے ایک دھرم کا سپشٹ نام کے ساتھ سپشٹ نام کے ساتھ نمبر دو یہ بڑے سپشٹ روپ سے کہا گیا ہے کہ وہ سمودائے اس دیش کی الپ ریسورسز کو ہڑپ سکتا ہے ہڑپ لے گا کانگریس ان کو دے دے گی اس پرکار کے الپ ریسورسز اس سمودائے اس دھرم کو نمبر تین اس سمودائے اس دھرم کو گھوس پیٹیوں کے ساتھ برابر میں جوڑا گیا ہے یہ بڑے سپشٹ شبڈ ہیں پرکاشت شبڈ ہیں آپ کے سب چینلز پہ ہیں آپ کے سب پرکاشنز پہ ہیں نمبر چار یہ کہا گیا ہے کہ اس کا آگھات بھارت کے ہندو دھرم کے کئی جو بہت ستھاپٹ سیمبلز ہیں منگل سوت کا ایک ادھارن ہے اس پہ آگھات ہو سکتا ہے میں واپس ہاتھ جوڑ کر کہوں گا کہ اتنے بڑے عودے کے چیپ ایگزیکیٹیو اس دیش کے ماننے پدان منتری ہم سب کے پدان منتری انہوں نے سیدھا اولنگن کیا ہے سیدھا اولنگن کیا ہے ایک سو تیس جو کسی روپ سے دھرم کے آدھار پر کوئی وقت علاو نہیں کرتا ہے چناب کے وقت نمبر دو چناب آئیو کے بار بار بارم بار سرکولرز کا اولنگن ہے اس کا آخری سرکولرز دوزار چوبیس کا وہ بھی یہ کہتا ہے کہ کسی روپ سے پروکش ہو یا سیدھا ہو آپ دھرم کے آدھار پر ایسا کوئی آکشیپ یا ایک سنکیت آتما گروپ سے بھی یا تو سیدھا ہے نہیں کر سکتے نمبر تین انہوں نے بھارتی سمیدھان کی اسمیتہ پر آگا دی اگزائٹ ٹورس اینڈ ٹرابلز حج و عمرہ گروپ پیش کرتے ہیں لو بچٹ اور بہترین سہولتوں کے ساتھ عمرہ کی سعادت کا موقع ہیدرباد ائرپورٹ سے سعودی عرب اور پھر سعودی عرب سے ہیدرباد لوٹنے تک مکمل رہنمائی مکہ مکرمہ اور مدینہ شریف میں حرم سے خرید سٹار لکھجری ہوتلز میں خیام تین وقت زائیخے دار ہیدربادی کھانا چائے اور لانڈری کی سہولت مولنگ کی رہنمائی میں عمرہ کی سعادت وہ تمام مخدس مقامات کی زیارتیں عمرہ پیکج کی تفصیلات اور بوکنگ کے لیے فوری ربط کریں ہمارا پتہ ہے Exact Tours and Travels دارو سلام بینک بلڈنگ ایراغ گرڈا مین روڈ ہیدرباد